دلگانہ جونئر ڈاکٹرس آسوسیشن کی زیر نگرانی آج جونئر ڈاکٹرس نے گاندی اسپتال میں ملک بھر میں آج سے کی گئی ہرتال میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی خدمات کا بائی کٹ کیا وزرے کے ڈاکٹرس نے آج یعنی تی دسمبر سے نون ایمجنسی خدمات اور پیڈی خدمات کا بائی کٹ کرتے ہوئے ہتیچارج کا آخاز کیا ہے یہ احتجاج میٹ کی پی جی کانسلنگ کی تاریخ مخرار نہ کرنے تک جاری رکھنے کا بھی ڈاکٹرس آسوسیشن نے اعلان کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ فیصلہ آڈی اے ایس یعنی آل ریسیڈنشل ڈاکٹرس آسوسیشن نے فائما اور فوڈا کے ساتھ مل کر لیا ہے احتجاجی جونئر ڈاکٹرس کا کہنا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر کانسلنگ کا عمل جلد از جلد شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہیلتھ کے سسٹم کو مضبوط بنایا جا سکے ڈاکٹرس نے نئے ڈاکٹروں کی بھرتی کے عمل میں تیزی لانے کی متعلقہ حکام سے درخواست کی ہے اس احتجاج میں شامل ڈاکٹرس کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں چالیس ہزار طلبہ کے تخرورات اس سال کیے جانے تھے تاہم کانسلنگ ابھی نہیں ہوئی ہے اور ڈاکٹروں کی کمی کے سبب خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرس کو مشکلہ پیش آ رہی ہیں تاہم کانسلنگ ابھی نہیں ہوئی ہے